بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین السلام علیکم ناظرین چاچو میرا میسج غلطی سے آپ کے نمبر پہ آ گیا ہے فراڈیو کو استاد فراڈیا مل گیا پھر کیا ہوا ایزی پیسہ جیز کیش وغیرہ کے جو میسج آتے ہیں سب کو یہ اتنا انام نکلا یا غلطی سے میسج آ گیا ہے ان فراڈیو سے سب لوگ محتاط رہیں اور یہ آڈیو انجوائے کریں اسلام علیکم علیکم السلام جی چاچو جی کیا آ رہا ہے کیسے کیکا جی الحمدلیلہ چاچو کامران بات چاچو یہاں پر ہوتل پر کام کرتا ہوں چاچو کاتا بھانے بھونڈے ہوتا ہوں چاچو جی ہونک چلے میں نے دوس پندرہ منٹو ہے میں نے اپنے بڑے بھائی کو ای جی پیسہ کرایا تھا دو ہزار پر شناکتی کار پر اچھا اچھا چاچو شناکتی کار پر پیسے چلے جیتے فون لنبر کے گلتی ہوگی تو وہ آپ کے پاس گلتی سے دو جار پر کا میسیج آجائے میں بھانی ہوگی چاچو میسیج آپ نے دیکھا ہے ہاں ابھی دیکھ لیتا ہوں بیٹا میرے بھانی ہوگی چاچو میسیج دیکھ لو نیکی ہوگی گریے بچے چاچو ہوتل پر بھانڈے جاتا ہوں بہت میرے بھانی ہوگی آپ کی اچھا کہاں پر کرتے ہو چاچو روبر پندی کھنا پر سے بات کہہ رہا ہوں اچھا میرا پتر ہے چاچو ایک تو پندی آلے بانڈے نہیں کہتے تم ادھر کیدھر فیصلہ وہ آدمی بیٹھا سمجھائی نا اچھا دوسری بات یہ چاچو ہلو کہ ہم سار میں بھی یہی کام کرتا ہوں میرے پاس چار لڑکے ہیں اگر تونے میرے پاس کام کر رہے ہیں نا یہ ای جی پیسے آلا تو میں نے بھی مشین لگائی بھی ہے میں بھی اسی طرح نا میرے پاس چار لڑکے کام کرتے ہیں تو میں ان کو اچھا پیسے دیتا ہوں آدھے آدھے پیسے کرتے ہیں جو پیسے آ جاتے ہیں آپ کے در سے بات کر رہے ہیں ہاں آپ کے در سے بات کر رہے ہیں میں ادھر ٹوبے میں کام کرتا ہوں ٹوبے ہیں ہاں کیا جات ہے آپ کی ہاں آپ کی جات کیا ہے میں رہی ہوتا ہوں رہی ہوتے ہیں پھر کرنا آدھے آدھے کرتا ہوں پیسے اپنے لڑکوں کے ساتھ جی میں اپنے لڑکوں کے ساتھ پیسے آدھے آدھے کرتا ہوں جتنے آدھے آدھے ان کے آدھے بیرے آپ ہمیں کام کرتے ہیں جی آہاں ابھی کار رہے ہیں ہاں لڑکی ہیں آپ کے پاس ہاں چار لڑکی میرے پاس کام کار رہے ہیں بول تو نہیں رہے ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ پر بول تو نہیں رہے نہیں نہیں کام کرتے ہیں میں ہرے لے ان کے سیر پہ بیٹھا ہوں میں ابھی تو گھر بیٹھا ہوں بھی تو میں کام پہ گیا بھی نہیں ہوں اچھا کب کام سرو کرتے ہو آپ یہ بتاو میرے پاس کام کرنا ہے کہ نہیں میں نے انٹرویو نہیں دیا نا تجھے میں نے صرف یہ پوچھنا میرے پاس کام کرنا ہے کہ نہیں میری بات سنو ہم میں آپ کو جانتا ہوں ہم ٹوبہ کون سی جنگل سے بات کہہ رہے ہیں گوزرے سے کی سیاد سے نا ہاں گوزرے علی سیاد سے گوزرے ہمارے استعدار بھی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون ٹوبہ کون سی جنگل سے بات کہہ رہے ہیں دیکھو پی میرے گال سنو گال سنو کھا کھا جس کام کریں گا میرے نال میں تنو سارا اپنا داز دیں گا ٹھیک ہے نا ہون فون تھے میں تنو دس سن کو نہیں لگا مجھا گی نا یہ کرنے ہی کام جس ترے نال کو ہورمونڈے بھی کام کر کے سارے میرے نال کال کرا دیں ادھی ادھے پیسے کریں گے ٹھیک ہے نا میرے ساتھ مونڈے تو چار پانچ اور بھی ہیں میرے ساتھ اچھا ہم گال کار لائے سارے نال ٹھیک ہے نمبر میرا یہ ہوئی ہے ہم تو موڑ گا میرے نال گال کار لائے نا جڑے پیسے جڑا مونڈا جنہیں پیسے کٹے گا ادھے ہوتے ادھے میرے ٹھیک ہے پیسے آپ کار دیں یا اور کوئی کار دا ہے نہیں ہوتے پھر میرے آگے اپنے لینک ہے نا میں پھسنا تھوڑی ہے سوڑی بات ہے چلو پھر میں انہوں کو پوچھتا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ کہہ دیں ٹھیک ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں نہیں تو ہے میرے نیڑے ہیں میں میں ہاں 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 کسے نیڑے ہیں میرے کسے دور ہیں نہیں میں وہاں سے بات کر رہا ہوں کسے وہاں لائے سے لائے نہیں چولے لائے دا نہیں میرے کل کوئی مرشنا آ رہی ہیں چل جل دو تیرا دل کریں میرے نمک فون کار لیں ہی ٹھیک ہے نا سوڑا چنہیں میں میں بات چاپے گل کار لوں گا تیرے نال ٹھیک ہے نا جو مست سوڑا بانجوے موڈ لائے لائے لاغنگا چلو فر میں ماسورہ کر دا ہوں نو ہزار پانچ سو روپے ہیں ہمارے پاس میں ایک منٹ دیکھتا ہوں میں ایک منٹ اچھا ایک منٹ پاس میں دیکھتا ہوں ایک منٹ میں وہی میسیج دیکھ رہا ہوں اچھا میسیج چیک کرو بھائی ہاں جی بھائی جان آگیا ہے میسیج آیا ہوا ہے بھائی تو تھا کونٹ کی ٹیٹس پڑے ہیں کونٹ کیا نہیں یار تو علی میکی ہوگی یہ کونٹ کیا ہے تو باپس کر دو غریب آدمی یار بھائی ہاں جی بھائی جان یہ آپ کے نو ہزار پانچ سو آئے میرا خود اس میں گیارہ ہزار روپے پڑا ہوا ہے بھائی دیکھو نا بھائی میر بھائی ایک منٹ اپنا چیک کر لو یار تو علی میر بھائی بھائی ایک منٹ ایک منٹ چیک کر لیا ہے میں نے میسیج آیا ہوا اس میں میں جاتے اللہ موستق ان کو بہیا یہ میں بہت دیا روپے پیسے میں ہوا ہے g'm std بتاؤ اس جو یار پیج vamos نمبر کو تیسیج اپ دیں گا نمبر بتاؤاrole根بر بتاؤاا جلدی کرو ایک منٹ میں کاغذ لے لو اچھا اچھا 0342 جی جی 0342 اکے 170 آگے چرنجا اٹھاٹ چرنجا اٹھاٹ چونسٹ اٹھاٹ چرنجا کتنا پانچار اٹھاٹ اٹھاٹ کو کتنا ہوگا چھے اٹھ چھے اٹھ اچھا ٹھیک وہ آسن میں یہ والی گنتی نہیں آتی بھائی آئیے کس نام سے اکاؤنٹ کس نام سے بھائی گا بھائی کا کس نام سے اکاؤنٹ ہے بھائی کا کس نام پہ اکاؤنٹ ہے جی جی آجی بھائی میں ایک منٹ ان میں دسنا پھائی کو بھائی ہے پوچھ کے میں دکھا پانچار دسنا پہ آکھانٹ کے نام کے اکاؤنٹ بھائی علی یوپتو تب stimulate زیرب اکمر بھائی لانت căりوں اچھا ٹھیک ہے بھائی عثمان کے نام پہ عثمان کے نام پہ بھی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس میں ابھی جاتا میں بزار جا رہوں تھوڑی دیر میں بھیج بھیج ہٹھا ٹھیک بھائی بھائی چونٹی دکاندار دکاندار کو دے تو پھر وہ بتا دے میں وہ کر لیتا ہے والیکم اسلام خیر خیرت ہے یہ مجھے پتہ نہیں تھا اس کا بھائی نے کہا کہ یہ طریقہ بتاتے تو آپ طریقہ بتاتے ہو میں پیسے بیج دیتا ہوں موبیل میرے پاس بٹنو والا موبیل ہے اس کا ایک منٹ کے نواز اوپن کیسے آواز اوپن اچھا ایک منٹ سپیکر پہ کریں اچھا سپیکر پہ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ لے ایک منٹ یہ لے سپیکر پہ کر دیا ہے ایک منٹ میں ڈائل کرتا ہوں ہلو؟ جی آہؑ務 سپیکر پیار کرنا کر نہیں مگرہ پیار کریں prefers سٹار 34 ڈالہ ہے اسٹار 34 سو چھیاسی سٹار ون ہیش یہ تو کال چل رہی ہے کال میں کیسے اچھا اس میں ایک منرفے میں کرتا ہوں کر دیا ہے کون سوالہ جی جی آگئے بلکل آگئے تو اس میں تو کوٹ بھانگے گا ایک کا دے دوں ایک کا بٹن دیا جی جی بلکل آگئے عثمان کے نام سے عثمان کے نام سے آیا ہے اچھا ایک نمبر دے دیا ابھی سامنے کیا آیا ہے ابھی سامنے آیا ہے ابھی آیا ہے ابھی آیا ہے اس کے ایزی پیسہ کے بعد کیا آتا ہے جی جی بلکل یہ جو وہ تو میرے پاس نمبر لکھا ہوئے وہ جو بھائی نے بتا ہے جلدی 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 دیکھو وہی نمبر دیکھیں اچھا ٹھیک ہے یہ لو ایک منٹ میں بس لکھتا ہوں جی یہ لکھ لیا میں نے نمبر لکھ لیا اوکے کر دیا ابھی سامنے کیا آیا ہے ابھی آ گیا ہے پیسے کتنے بیجنے ہیں تو یہ تو میرے بیس میں پڑھے ہیں پھر وہ اس کا کیا کریں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں نو ہزار پانسو لکھوں نو ہزار پانسو لکھ دیا ابھی اس کو یوکے کر کے اپنا پن پانسو اڑا دیا پن دیکیوں کے ساتھ دیا یہ لو لکھ دیا پن لکھ دیا کتنے پانچ ان سے لکھوں ابھی پہلے نو ہزار پانسو لکھ کیا آپ نے جی جی اوکے کر دیا گیا ہے کوڈ آیا کوڈ لکھو اس نے وہ لکھا کوڈ میں نے لکھ دیا ہے ابھی دیکھے دیکھے کتنا دار شہور ہے ابھی وہ تو چلا گیا پیسے میرے پیسے بس میں رہ گئے ہلو جی کتنا دار شہور ہے نیچے شہور ہے نو ہزار پانسو روپے اور اس کا موبائل نمبر شہور ہے نیچے اور کتنا شہور ہے نیچے کتنا دار شہور ہے نیچے اور شہور ہے گیارہ ہزار پانسو جی گیارہ ہزار یہ نہیں میری بات سنویں نا آپ نے اپنا کورپین کوٹ دی ہے جی میں نے وہ لکھ دیا نہیں آپ نے نو ہزار پانسو لکھ کیا تو آگے آپشن آیا تھا آگے آپشن آیا تھا کہ پیسے بیجنے ہیں یا نہیں نہیں جاں پیارے بہen مزاق نہیں کر رہے آپ کیسے مزاق کر رہے ہیں آپ مزاق کر رہے ہیں اپنا پینکورپ لگا کے کھین آگے آیا que اس کے آگے آیا تھا کہ یہ اس کے آگے آیا تھا کہ یہ آپ کو فودو لگا رہے ہیں کیا؟ وہ اس کے آگے آیا تھا کہ آپ کو پھٹو لگا رہے ہیں پھٹو لگا رہے ہیں جی میری گران کو رنگ مارو اسی قسم کے فراد کی ایک اور ویڈیو بھی نحضہ فرمائیے السلام علیکم مشتہاق صاحب کی حال نہیں والیکم سلام اس ہر کیوں سویر سویر کی توڑنا مسئلہ پیشا ہے سویر سویر مسئلہ ہی بڑیا بھئی میں اٹھا سویر ناشتہ کیتا جو ہی موبیل آت میں لیا نا تو میسیج دیکھا وہ میسیج اور تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن اکاسی اکتر میں نے پڑھ لیا تو آگے اکاسی اکتر کے آگے میرا نمبر بھی تھا تو نیچے میں تھوڑا سے نیچے آیا تو وہاں دیکھا تو چھتی ازار سات سو روپے بھی میں نے پڑھ لیا تھوڑا سے مجھے پڑھنا آتا ہے نا تو میں خوشی میں یقین کریں اتنا پاگل ہوا کہ میں دیکھا میں احران رہ گیا کہ میرے اتنے پیسے نکلا ہے میں وہاں سے نکلا اور ادھر آیا لانے تو ادھر آیا میں ملیرے کو فون کیا ملیرے نے کہا کہ میں گار میں ہوں آجو ملیرے کو میں نے میسیج دکھایا اس نے کہا یار یہ فراد ہوتا ہے ایسے میں کہا یار نہیں فراد نہیں مجھے میسیج آیا صبح صبح اتنے کون فراد کر سکتا ہے اللہ کا ایسا بندہ نہیں ہے یار فراد نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں نے میسیج یوں ہی کھولا تو نمبر وہ جو نمبر اس نے دیا تھا میں اس نمبر پر کال کی اور آگے سے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں عثمان صاحب کا عثمان صاحب سے بات کریں میں نے کہا وہ اٹمیٹک لگا ہوا تھا وہ بشیندری تھی میری بات آگے سے سننی نہیں رہا تھا وہ بشیندری تھی تو میں اس سے کہتا رہا مجھے یہ کہاں سے ملیں گے وہ آپ نے تپی دباتا رہا لیکن ایک منٹ کے بعد خموش ہو گیا وہ کہتا ہے خموش رہو میں خموش رہا گیا تو اس نے ایک نمبر دیا کہا عثمان صاحب کا نمبر ہے نمبر وہ تو میں نے نوٹ کا لیا نمبر نوٹ کر کے میں نے عثمان صاحب کو فون کیا عثمان صاحب کو جب میں نے فون کیا تو عثمان صاحب کہنے لگے آپ بھائی اس طرح کریں کسی دکاندار کے پاس جائیں جو ایزی پیسے والا دکاندار ہو تو میں نے کہا اچھا پھر بھائی تو ایزی پیسے والے دکان کے پاس جائیں گے تو پہلے مجھے فون کریں گے فون کر کے مجھے بتائیں گے کہ میں پہنچ گیا ہوں اس کے بعد اسے یہ نہیں کہنا کہ عثمان صاحب میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے آپ نے کہنا کہ رشتہ دار ہے بھائی ہے یہ نہیں کہنا کہ رشتہ دار نہیں ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اسی طرح دکندار کے پاس گیا تو دکندار کے پاس گیا تو وہاں جا کے میں نے عثمان صاحب کو فون کیا عثمان صاحب کو فون کیا جب عثمان صاحب کو میں نے فون کیا تو اسمان صاحب میں نے کہا کہ میں دکندار کے پاس پہنچ گیا ہوں انہوں نے کہا کہ اندر جائیں میری بات کرائیں اسمان صاحب سے میں نے اندر ان سے بات کرائی دکندار کو دکندار سے جو ہی میں اندر وڑا تو دکندار سے بات کرائی دکندار سے بات کرائی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے تمہیں دے گا تو وہ پیسے اس نمبر پہ پیج دینا دکندار نے مجھے کہا کہ آپ آپ کا یہ کیا لگتا ہے میں میں نے کہا اس نے جو مجھے پکوایا ہوا تھا نا میں نے کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے پنڈی ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی ہے ٹھیک ہے جی آپ اتنے پیسے دیں تو آپ کا ایزی پیسہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ اتنے پیسے کتنے پیسے دوں آزار روپے دیں پچیس آزار روپے دیں آپ کا اتنے پیسے میسے کر دیں میں نے کہا کہ پچیس ہزار میں دوں قدر سے میں گھنوں میرے پاس تو پانچ سو رویہ نہیں ہے میں مور سیکل پہ آیا ہوں گڑے ہریڑ کتنی پہی ہوئی ہے ہریڑ پہ میں انہیرے منہیرے میں آیا ہوں تو میں اتنے پیسے کہاں سے گھنوں اس نے کہا کہ یہ تو دینے پڑیں گے میں نے کہا میرے اتنے ہے ہی نہیں میں کام پہ اتنا گئی نہیں ہوں تو میں کہاں سے گھنوں تو اس نے کہا پھر ایسے کرو یہ اسمان صاحب فراڑیہ یہ اسمان صاحب فراڑیہ کا نمبر ہے یہ دیکھیں اس نے مجھے فون کیا کتنا زلیل کیا یہ میں نے یہ سوچا کہ پیسے مہنڈی آئیں الٹک پیسے مہنڈی کو گھن کی واتفے کرنے لہٰذا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس سب فراڑ نے اسمان صاحب نے ہی نمبر نے سارا جو فراڑ پہ کرنے نے براہ میرے بانی یہ جا فراڑیہ کو بچو آو اپنا خوشحال موسم زندگی استعمال کرو اپنا ذہن دعا کرو نمبر سامنے ایک واری دس تینہ زیرو ترہ سو چار زیرو فور زیرو تری فور سکس سیون ایک سیون زیرو سکس اسمان فائون فراڑیہ شکریہ جنار شکریہ سارے بھائی اس کو لو بچو ایجر توڑے دی میسے جاوان براہ میربانی انہاں ڈلیٹ کر دیتا منجے اندے کو بچو فراڑیہ کو بچو تے میڑے مام شوکت دی بھی میسے جایا پا اچھا سار یہ یہ آپ کی طرف میسے جایا تھا نہیں نہیں آپ کا موائل کل در ہے موائل میرے در ہے یہ میسے میسے دکھائیں نا آپ میں میسے دکھاتا ہوں میسے جایا ہویا جی میرا اچھا جی احساس امداد اچھا یہ والا میسے جایا ہے آپ کی طرف کون سا میسے جایا جی یہ میری بات سنیں اچھا دونوں موائل ادھر کرو دونوں پر میسے جایا ہوئے ہیں جی یہ میری ویڈیو براہ میربانی براہ میربانی جتنی پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں پلیز اس ویڈیو کو اپنے کول مات رکھیں اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ سکیں ایسے فرادیوں سے بچیں اور براہ میربانی جو فراد کر رہے ہیں ان کو اس چاند میں بھی ظلم اور زیادی کا ملے گا اور اگلے جان بھی ملے گا براہ میربانی براہ میربانی براہ میربانی سزا بہت سخت ہے بہت کڑوی سزا ہے جو جس کو ظلم زیادی کراتا ہے اور یقین مانے براہ میربانی براہ میربانی ایسے فرادیوں سے بچیں بچیں اور اللہ حافظ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اللہ حافظ دلگگتا ہے سزا چھو س BLP دلگگتا ہے جو ستت